ناظرین قرآن الكریم سمیت تمام آسمانی اور غیر آسمانی مذہبی کتابیں ہمیں کسی توفان نوح کے بارے میں بتاتی ہیں ایک ایسا توفان جس نے انسانوں کی پنپتی پہلی باقاعدہ آبادی کو تباہ و برباد کیا جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ دوسرے انسان ہے جن سے انسانی آبادی کا دوبارہ آغاز ہوا اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے مذہب کی تعلیمات میں یہ نصیت کے طور پر اچھی کہانی ہے لیکن کیا سچ میں کوئی ایسا سیلاب توفان آیا ہے تاریخ میں جس نے پوری نسل انسانی کے وجود پر اس وقت سوالیا نشان کھڑا کر دیا ہو ناظرین ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو میری گفتگو ملہدانہ لگے لیکن نتیجہ سنے بغیر آپ مت جائیے گا کیونکہ مذہب کی طرف سے کلیم کردہ یہ وہ واحد سٹوری ہے جس پر پچھلے پچاس سال سے سائنٹسٹ باقاعدہ کام کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں نتائج کا رہے اور اس توفان کا یعنی توفان نو کا سچ کیا ہے سائنٹیفک راستوں سے اس کی سچائی کیا سامنی آئی ہے یہ ہم آج سب جانیں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عمران عدیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پیرٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورڈ ناظرین حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر ایک عالمی سیلاب کا غلبہ جس کا نقشہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت آسمان کا مو پھل گیا تھا اور زمین ابر پڑی تھی اس کہر میں آ کر پوری انسانیت تباہو برباد ہو گئی آپ اور میرے لیے یہ محض لسیت اموز کہانی تو ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر سائنسی ماہرین کے لیے ایک فوجرسٹک یہی پارنی ہے جس قدرتی میکنزم نے ماضی میں پورے سیارے کو پانی میں ڈبویا ہو وہ مستقبل میں بھی خود کو دھوڑا سکتا ہے لہذا اس کہانی پر توفانے نو کے کنسپٹ کے اوپر انیس سو ستر کی دھائی میں سائنسی تحقیق کا آگاز ہوا ناظرین ماضی کے سفر پر نکلنے کے لیے ہمارے پاس بہترین پول یہ قدیم چٹانے ہیں یہ ہمارے سیارے کے لاکھوں سالوں کی واحد گواہ ہیں جن پر لکھی قدیم تحریریں موسموں کے سبسیدہ نشان وقت کی ستم زریفیاں اور مہربانیاں ہر چیز ان کے اندر لاکھوں سال کی ٹائم لائن کی صورت موجود ہے اور سائنٹسٹ ان قدیم چٹانوں سے وقت کی ایک ایسی ٹائم لائن کھوجنے نکلے جو مشرق سے مغرب تک ایک جیسی ہو یعنی سائنٹسٹ کو پتا چلے کہ دس ہزار سال پہلے جب مشرق کے وسطہ کی چٹانے شدید سہلا بھی ریلوں کا سمنہ کر رہی تھیں تو سہارا سہرا کی چٹانے بھی ڈوبی ہوئی تھیں افریقی پہاڑیوں پر بھی پانی چڑ چکا تھا ناظرین اس تحقیق میں یونیورسٹری آف واشنگٹنگ سمیت کئی دگر یونیورسٹریز کے پینلز نے حصہ لیا جس کے تحت مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں قدیم چٹانوں پر صرف توفانے نوہ کے پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ کا آگاز ہوا تحقیق کا کام مکمل کرنے کے بعد ماہرین کی طرف سے ایک کتاب سامنی آئی چٹانے جھوٹ نہیں بولتی توفانے نوہ پر ارضیاتی تحقیق اور اس کے نتائج یہ میں نے اس کتاب کا اردو نام آپ کو بتایا ہے اب یہ کتاب تمام مذہبی کتابوں کے برعکس دلائل پیش کرتی ہے کہ توفانے نوہ دراصل کبھی ہمارے سیارے پر لونما ہوا ہی نہیں کیونکہ قدیم چٹانے ہمیں ہزاروں سال پرانے سیلابوں کے بارے میں جو ڈیٹا فراہم کرتی ہیں وہ ہر علاقے کا مختلف ہے یعنی اگر کبھی امریکہ میں سیلاب آیا تھا تو پاکستان اور دیگر دنیا کے علاقے اس وقت محفوظ تھے اور دوسری اہم ترین چیز کے چلو مان لیتے ہیں کہ توفانے نوہ ایک حقیقت ہے لیکن کیا ہمارے سیارے پر اتنا پانی موجود ہے کہ پہاڑوں کو ڈبو سکے پورے سیارے کو یہ پانی اپنے اندر ڈھانپ سکے کیا اتنا پانی ہمارے سیارے پر موجود ہے اب اس حوالے سے دی نیچر نے دو ہزار سولہ میں ایک ریپورٹ شائع کی جس کو تھوڑا ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے میں جرنلی آپ کو بتاتا ہوں جس کے مطابق پورے سیارے پر اتنا پانی موجود ہے کہ زمین کے دو کلومیٹر کی ایریا کے اوپر آپ نشان لگائیں یعنی زمین کا دو کلومیٹر کا جو علاقہ ہے آپ اس کو مختص کریں اور اس علاقے کے نیچے زمین کی تاؤں کے اندر جتنا بھی پانی موجود ہے آپ اس کو زمین کے اوپر کھینچ لیں اسی طرح اس دو کلومیٹر ایریا کے ریڈیس میں آسمان کی طرف جتنا پانی ہے فضاؤں کے اندر آپ اس کو بھی کھینچ لیں تو یہ بائیس کلومیٹر اوپر فضاء میں بڑند پانی کا ایک مینار بنے گا یعنی اتنا پانی دو کلومیٹر کے ایریا میں موجود ہوتا ہے زمین کے اندر اور فضاؤں میں لیکن اگر پوری زمین کا پانی سیارے پر پھیلا دیا جائے بلیشئر بھی شامل کر لیا جائیں آسمان بھی پھٹ پڑے تو اس سب کے باوجود اس ریپورٹ کے مطابق زمین کا صرف پانچ انچ تک ہی پانی میں دوبے گی اگر پورے سیارے پر پانی کبر کرتا ہے زمین کو کیونکہ دو کلومیٹر والا جو آئیڈیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں زمین کو دوبونے کے لیے آپ کو زمین کے اندر سے تہوں سے اور فضاء سے پانی کے اندر خلا پیدا کرنا پڑ یعنی جب آپ کٹھا کرتے ہیں تو پھر ایک خلا پیدا ہوتا ہے زمین کے اندر بھی اور فضاؤں میں پھر جا کر بائیس کلومیٹر ایریا کا جو ہے وہ بلندی کا ایک مینار بن سکتا ہے پانی کا اب جبکہ اگر پانی اپنی جگہ پر موجود ہو گلیشئر پھر بھی پگلیں آسمان سے بھی پانی بہ جائے تو وہ پورے سیارے کو پانچ انچ سے زیادہ نہیں ڈبو سکتا اس ریپورٹ کے مطابق یعنی اس ریسرچ کے مطابق بھی توفانے نو محض ایک کہانی ہے تو پھر سچ کہاں ہے ناظرین سچ وہاں ہے جہاں پہلی انسانی تہذیب کا آغاز ہوا جہاں تحریر ایجاد ہوئی جہاں پہیا وجود میں آیا جہاں باقاعدہ پہلی کھیتی کاشت ہوئی جہاں گاروں سے نکل کر انسان نے پہلی بار ایک کمیونٹی بنائی جسے قرآن قوم کہتا ہے جہاں پہلی بار انسان نے اپنی پرستش کے لیے معبود راشا بود پرستی کی اور جہاں پہلی قربان کا قائم ہوئی ناظرین سائنسی اور تاریخی شواہد کے مطابق میسو پٹیمیا وہ پہلی باقاعدہ انسانی تہذیب تھی جنہوں نے دریائے دجلہ اور فراد کے کنارے آرگنائزڈ آبادی قائم کی اور پھر یہ پھیلتے پھیلتے مشرقے وسطہ میں ہر طرف پھیل گئے جو آج موجودہ عراق شام کوئی ترکی اور مصر کا کچھ علاقہ کہلاتا ہے یہ پہلی انسانی تہذیب تھی جنہوں نے باقاعدہ شرق سے اپنے مذہبی کیریئر کا آغاز کیا اور ناظرین اب اس پورے علاقے کی چٹانے کچھ الگ طرح کی کہانی سناتی ہیں اور اس کہانی کے بقول جب میسو پوٹیمیا تہذیب اپنے اروج پر تھی تو دریائے فراد اور دجلہ کے کنارے اچھلے آسمان پھٹ پڑا اور شدید ہوای آندھیوں نے اس قوم کو جگڑ لیا اور یوں آئی سے سات ہزار دو سو سال پہلے ایک خوفناک توفان نے اس پوری تہذیب کو تباہوں پر بات کر دیا اس جیسا سیلابی توفان اس کے بعد شاید ہی تاریخ میں دیکھنے کو ملا ہو یا اس کا کوئی ریکڈ ملا ہو ناظرین یہ اتنا پانی تھا کہ آج بھی پہاڑوں کی اوپر مچھلیوں اور جھنگوں کی باقیات ملتی ہیں لیکن یہ عالمی توفان ہرگز نہیں تھا اور نہ ہی اس میں انسان ختم ہوئے بلکہ میسو پوٹیمیا تہذیب دو سو سال قبل مسیح تک یعنی اس کے بعد ایک لمبے عرصہ تک جو ہے وہ باقی رہی اب اگر آپ میسو پوٹیمیا تہذیب کو حضرت نو علیہ السلام کی قوم سمجھ رہے ہوں تو شاید ہمیں ایک بار پھر سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ حضرت نو علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چھے سو نسلیں گزرنے کے بعد پیدا ہوئے اور معلوم انسانی ڈی این اے کی ریسرچ کے مطابق انسان اس سیارے پر تین لاکھ سال سے موجود ہے جس میں ہزاروں سال ایسے بھی ہیں جب انسان کے پاس ڈسکشن کے لیے کوئی باقاعدہ زبان نہ تھی پہننے کے لیے لباس اور کوئی سماجی اور سیاسی ڈھانچا نہ تھا ہمیں صرف یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس سیارے پر جس سے پہلے انسان کی آمد ہوئی وہ جنت سے آیا یا یہیں پیدا ہوا لیکن اس نے رہائش مشرق وستہ کے علاقوں میں اختیار کی اور ان علاقوں کی مٹی اور چٹانے ہمیں خوفناک ماضی کے سیلابی توفانوں کی داستانیں سناتی ہیں اور اس ریجن کے پہاڑوں پر سیلابی ریلوں کی کھار آج بھی موجود ہے جو ہمیں تاریخ کے کسی نامعلوم دور کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی رکڑ موجود نہیں ہے اور قرآن اس دور کو توفان نو کہتا ہے بس یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ توفان نو کبھی پورے سیارے پر نہیں آیا بلکہ اس کا حدف زمین کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا جہاں پر پہلی انسانی تہذیب پنپ رہی تھی اور ناظرین ایسے بے شمار شواہد ملتے ہیں کہ انسانی تہذیب کے پنپنے کا جو آغاز ہے وہ کئی بار تاریخ میں ہوا لیکن ہر بار کسی نیچرل ڈیزاسٹر نے پوری کی پوری تہذیب کو تباہ و برباد کر دیا یہاں تک کہ آج کچھ کے نشان ملتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے زمانے کی گرد آلود ہواوں میں گم ہو چکے ہیں آپ اسے نیچرل فینومنا کہیں یا اس کے پیچھے کسی خدا کا غزب تھا مگر یہ سچ ہے کہ انسانی تہذیب کئی بار شروع ہو کر مٹ چکی ہے اور پھر بار بار دوبارہ شروع ہوئی ہے اور تہذیبوں کے مٹنے کی جو وجوہات رہی ہیں ان میں توفانے نو ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے یا اسے